ایک تتکالین مکھے منتری ہوا کرتے تھے بیہار کے جن کے بارے میں بیہار میں ایک کہانی چلتی ہے کہ جب وہاں کی جنتہ ان کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ مکھے منتری جی ہمیں سڑک کی ضرورت ہے تو مکھے منتری جی نے یہ کہا تھا کہ اچھا ہے تمہارے گاؤں میں سڑک نہیں ہے کیونکہ جب تم اپراد کروگے اور تمہارے گاؤں میں سڑک ہوگی تو پولیس تم کو پکڑ کر کے گرفتار کرنے آ جائے گی نا اور پھر جلنگل راج کی سوچ والی آر جی ڈی کی سرکار تھی اس نے ان کے ساتنوں نے بیہار کو کم سے کم دو دشک پیچھے ڈھکیل دیا تھا شریعی ارون مہدہ جی مہدہ جی میں پہلی بار بول رہا ہوں تو مجھے گزارش ہے آپ سے کہ مجھے پریابت موقع دیا جائے ادھک جی آج بجٹ کی چرچہ پر آپ نے جو مجھے بولنے کا افسر دیا ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد ہے سب سے پہلے میں افناندن کرتا ہوں ہمارے ماننی پردھار منتری شریعی نریندر موڈی جی کا جنہوں نے تیسری بار اس دیش کا نتویت کرنے کا جو افسر ملا ہے اس کے لئے میں شب کامرہ دیتا ہوں میں اپنے لوگشبہ چھتر جمہوی کی دیویتو لے جنتا کا بھی ابھار ویک کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر پہلی بار اور ہماری پارٹی پر تیسری بار اپنا بشواس ویک کیا ہے میں بڑے گرب اور ذمہ داری کے ساتھ بجٹ پر اپنی پارٹی کا جو رکھ پکش رکھنے کا موقع ملا ہے اس کے لئے میں اپنے راستری ادھکش ماننیے شری چراغ پاسوان جی کو بھی بہت بہت دھندیواد دیتا ہوں ادھک جی میں بیہار سے آتا ہوں جو بھگوان جین بھگوان بودھ ماتا سیتا گرو گووین سنگھ جی آچاریا چانک جے پرکاش نارائن جی کرپوری تھاکور جی اور سورگیے رام ویلاس پاسوان جی کی بھومی ہے بیہار جو سنسکرتی کلا اور گیان کی نگری تھی جہاں انیک مہاپوروشوں نے جنم لیا ہے وہی بیہار ہر سطر پر آج کے دن چنوٹیوں سے لڑ رہا ہے اس کا کارن ہے پورو کی کیندر سرکاروں کا بیہار کے ساتھ سو تیلا ویوہار بیہار کو مکھے دھارہ سے ونچیت رکھنے کا جو ان کا سڑینتر تھا جو کانگریس سرکار نے کیندر میں کیا تھا اور پھر جنگل راج کی سوچ والی RJD کی سرکار تھی اس نے ان کے ساتھ انہوں نے بیہار کو کم سے کم دو دشک پیچھے ڈھکیل دیا تھا اس بات کو میں ایک شاعری کے محل سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ منظر بھی دیکھا ہے تاریخوں کی نظروں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سجا پائی ہے ان کی گلتیوں کی قیمت آج پورا بیہار بھر رہا ہے اور انہی گلتیوں کو اگر صدھار کر بیہار کو وکاس کے پتھ پر لے جانے کا کام اگر اس بجٹ نے کیا ہے تو یہ بہت سراہنیے ہیں وپکش کے ساتھ ہی بہت آسہج محسوس کرتے ہیں کہ بیہار پر اتنی مہربانی کیوں کی گئی میں بتانا چاہوں گا دیکھش مہود ہے کہ بیہار نے تو کبھی پرشن نہیں کیا کہ بجٹ میں ان کے اندر راجعے کے سرکاروں کو کیا سوگات ملی اداہرن کے طور پر دو ہزار اکیس کی بجٹ میں کے اندر سرکار نے پچیس ہزار کروڑ کا ایکارنمی کوریڈور بنگال کو دیا تھا یا ایک لاکھ کروڑ سے ایک گیارہ سو کلومیٹر کے راج مہر کی راشی کیرل میں دی گئی تھی جہاں انڈیا کی سرکار نہیں تھی لیکن جب بیہار کو اس بجٹ میں دیا جا رہا ہے تو اپتی ہے یا اپتی کسی ہے یا ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے جو کمزور راج ہوتے ہیں ان کے اوپر وشیش دھیان دینے کی ضرورت ہے ایک بیہاری ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ ایک سماویشی بجٹ ہے نیایو چت بجٹ ہے بیہار کے پریپیکش میں نیای سنگت بجٹ ہے اور اس کی ضرورت بیہار کو آج کئی دشکوں سے تھی بیہار ایک پچھڑا راج ہے ہمیں اولہنا دیا جاتا ہے ہر بار ادیکش مہود ہے کہ بیہار ایک پچھڑا راج ہے لیکن ایسے پچھڑے راج کو آگے لانے کے لیے وکاس کی راہ میں اگر اس طرح کے پریاس ہو رہے ہیں تو یہ بہت سراہنی یوگدان ہے کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ بیہار بھی وکسیت ہو بیہار کے لوگوں کو بھی بہتر سویدھائے ملے یا بجٹ نہ کیول وکسیت بھارت کے سوچ کو آگے لے جانے کا کام کرتا ہے بلکہ ہماری پارٹی اور ہمارے راشتری ادھکش ماننی شریف چراغ پاسوان جی کے وکسیت بیہار بنانے کی سوچ بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ کو سکار کرنے کی طرف ایک سکاراتمک قدم ہے اس سوچ کو دھراتل پر اتارنے کا پہل بھی ہے میں نریندر موڈی جی اور ویت منتری جی کا دھنیواز دیتا ہوں کہ آج انہوں نے جو بیہار کو اس بجٹ میں پراتھ مکتہ دی ہے جس بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ کی سوچ جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا انش اس بجٹ میں ہمیں دکھ رہا ہے اب بیہار میں ہمیں گنگا ماتا کے ساتھ وکاس کی گنگا بھی بہے گی کیونکہ کین سرکار نے بیہار کے ساتھ نیائے کیا ہے بیہار کو اس کا جو لمبے سمیہ سے پینڈنگ تھا وہ ادھکار دیا ہے بیہار کی جنتہ نے جو آشیرواد دو ہزار چوبیس میں ماننیے پردھان منتری جی کو دیا تھا اس بھروسے پر وہ پہلے بجٹ میں ہی کھرے اُترے ہیں موڈی جی نے ہمیشہ بیہار کے وکاس کی چنتہ کی ہے اور وشو پٹل پر بیہار کو سمان دیا ہے جو انہوں نے جب جی ٹونٹی سمیٹ میں نالندہ وشو ودیالے کا چطر پورے وشو میں دیکھا گیا تھا جگ جی بیہار کے ساتھ ساماجک نیائے انڈیا کی سرکار نے کیا جب سورگیے کرپوری تھاکور جی کو بھارت رتن دیا گیا اور اس بجٹ کے مادھیم سے ہمیں آرثیق نیائے دیا گیا بیہار کو بک سیت بھارت کا ایک ویبھن انگ بنایا گیا ہے اور جس میں سرکار نے جو پوروہدے یوزنا کی گھوشنا کی ہے جس سے بیہار کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انفرسٹرکچر جنریشن آف ایکانومک اوپورچنٹیز کے مادھم سے بیہار کو پرگتی کے پت پر لے جائیں گے کیا کیا فائدہ ہیں ادھرک جی میں اور بھی آگے جاؤں گا لیکن میں آپ کو سمجھے میں تھوڑا پیچھے لے جانا چاہوں گا لگ بھگ دو دشک پہ پیچھے ایک تتکالین مکھے منتری ہوا کرتے تھے بیہار کے جن کے بارے میں بیہار میں ایک کہانی چلتی ہے کہ جب وہاں کی جنتہ ان کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ مکھے منتری جی ہمیں سڑک کی ضرورت ہے تو مکھے منتری جی اور تمہارے گاؤں میں سڑک ہوگی تو پولیس تم کو پکڑ کر کے گرفتار کرنے آ جائے گی نا اور اگر روڈ ہوگا ہی نہیں اور اگر روڈ ہوگا ہی نہیں تو پولیس تمہیں گرفتار کرنے کیسے آئے گی جس پردیس میں ادھرک جی جس ادھرک جی جس پردیس میں بیسک انفرسٹرکچر کو لے کر یہاں سوچ تھی آپ وہاں پہ اس بجٹ میں ایکسپریسوے دوڑیں گے گنگا ندی پہ نئے پول بنیں گے کہاں تھے سوال کرنے والے کہاں تھے سوال کرنے والے جس وقت ہمیں ایکسپریسوے کی جنورتی کہاں تھے سوال کرنے والے ایسے بہتر ایکسپریسوے سے بیہار کی ارث ویبستہ کو بھی دیش کے باقی حصوں سے جوڑا جائے گا ویپار سگم بنے گا اور آرثک وکاس کو بڑھاوا دے گا جو کی ہمارا بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ کے سوچ کو بھی ساکار کرتا ہے ادھاک جی اس بجٹ کے مادھیم سے چھبیس ہزار کروڑ کے روڈ کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کی گھوشنا کے لیے میں سرکار کو کوٹی کوٹی دھنیوات دیتا ہوں اس بجٹ میں پٹنا سے پونیا کا ایکسپریس وے بھاگلپور سے بکسر سے بھاگلپور کا ایکسپریس وے بودھ گیا راجگیر ویشالی اور دربھنگا سپر سے جو جوڑا جائے گا اور جو ایڈیشنل دو لین کا بریج گنگا ندی میں بنے گا وہ شامل اور یہ بہت ہی سراہنیے قدب ہے ماننی ادھاکش مہود ہے میں پھر کچھ ایسا کہنے والا ہوں جہاں تھوڑی سی آپتی آئے گی میرے لوگ صبح چھتر جمعوی میں چناؤ کے وقت جو جنگل راج کی سوچ والی جو بپکشی تھے انہوں نے مجھے بار بار باہری بولا یہ تو باہری ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے دھکش بہت ہے کہ بیہاریوں کو باہری کس نے بنایا کون ان کو تیرسپت ہونے کے لیے بیہار سے باہر جانے کے لیے مجبور کر دیا چاہے وہ نوکری ہو چاہے وہ سکھشا ہو یا پھر جان مال کی حفاظت ہو بتائیں ادھکش مہودے دسکو بعد ایسا بجٹ آیا ہے جس میں روجگار کے جو اپار افسر بنیں گے چاہے وہ روجگار کے لیے پردھان مانتری جی کے پانچ یوج ناؤ کا پیکج کے ماد سے ہو نئے انفرسٹرکچر پروجیکٹ کے ماد سے ہو جیسے کہ چوبیس سو میگا وارٹ کا نیا پاور پلانٹ ہو بیہار میں ایکس پریس وے کے پروجیکٹ ہو نئے ائرپورٹ ہو کھیل پود کا انفرسٹرکچر لگانے کی بات بیہاری ہی کہلائیں باہری نہیں کہلائیں سرکار پرا پاور پروجیکٹ کے لیے جو اکیس ہزار چار سو کروڑ کی لاغت سے نیا پاور پلانٹ پیر پیتی میں جو بنایا جائے گا جو نئے ائرپورٹ میڈیکل کالج بنائے جائیں جو سپورٹ کے انفرسٹرکچر بنائیں گے ایڈیشنل ایلوکیشن کو جو ایڈیشنل ایلوکیشن کو جو سپورٹ ملے گا کپٹل انفرسٹمنٹ سے اس کی بھی ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں بیہار جیسے راج میں بکاس کے لیے ادھک بجٹ کی جرورت ہے جس کے لیے بیہار سرکار دوارہ ایکسٹرنل اسسٹنس counts for 17.2% of the flood prone areas in india in recent decades the flood intensity has increased and so has the extent of flood prone areas ادھک مہد بیہار میں باڑھ اور سکھار کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے جو ہمارے نیانترن میں نہ ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا ابھی شاب بنا ہوا ایسے میں باڑھ نیانترن اور سچائی پریوجناؤں کے لیے جو 11,500 روپے کا آونٹن کیا گیا ہے ایک بہت ہمارے لیے راحت بھرہ کا بھرہ قدم ہے جو کوسی میچی راج لنگ اور ان سچائی پریوجنائے ہمارے کسانوں کی آج جیوکہ کی سرکشہ اور کرسی ستھرتا سنشت کرنے کے لیے بہت ہی مہت پورن ہے میں وشیش ابھی ندن کرتا ہوں سرکار کا کیونکہ انہوں نے باڑھ کے وشہ میں ایک نرنائک قدم لیا ہے اور ویت منتری جی نے بھاشن میں یہ بھی بتایا کہ کس پرکار بیہار میں باڑھ نیپال کے قارن آتی ہے اور بیہار کو ایکس ایرگیشن بینیفیٹ پروگرام کے مادیم سے جو ساڑھے گیارہ ہزار کروڑ کا آونٹن جو دیا جائے گا جس سے کوچی میں کی انٹر سٹیٹ لنگ اور بی ایسی آن گوئنگ ان نیو سکیم انکلوڑنگ بیرجز ریور پولیوشن ابیٹمنٹ اور ایرگیشن پروژیکس کے لیے دیے جائیں گے اس کے علاوہ مجھے مجھے تھوڑا ایک اترک سمیہ دیا جائے اس کے اترک سروے اور ایرگیشن کو کوسی ریلیٹیڈ فلڈ میٹیگیشن اور ایرگیشن پروژیکس کے لیے بھی ہم اس میں لیے گئے ہیں بار کے کارن بیہار میں صرف جان اور مال کا نقصان ہی نہیں ہوتا ادھیکش مہد ریونیو کا بھی لوس ہوتا ہے کیونکہ جو بجٹ پردیش کے بکاس کاروں میں پریوگ ہو سکتا ہے اس کا پریوگ سرکار معافظہ دینے میں کرتی ہے فلڈ کنٹرولنگ اور انٹر لکنگ کے مادیم سے نہ صرف بار مدد ملے بلکہ ہم بکاس کاروں کے لیے بہتر فسکل مینجمنٹ میں کر سکیں گے ہمارا بیہار جو تتکالین مکھے منتری کے راج میں جنگل راج سنگٹی تھے اپراد کے لیے جانے جاتے تھے اب پریٹن کے معاملے میں وشنو پد مندر اور مہابودھی مندر کے دھارمی پریٹن کے لیے جانے جائیں گے راج گیر اور نالندہ کی سانسکرٹک وراثت کو سنرکشت اور کیا جائے گا اور اس کو بڑھاوا دیا جائے گا جسی سے نہ صرف آرث بکاس کو بڑھاوا ملے گا بلکہ پریٹن کو لے کر کے ہماری پارٹی کی سوچ بیہار بیہاری فرس کو بھی ساکار کرنے کا کام کیا جائے گا بیہار راج میں بھارت کی گورو شالی سنسکرٹی کو درشانے والے کئی ستھان ہیں لیکن پورو کی کسی بھی سرکار نے بیہار میں پریٹن کو پرموٹ کرنے کی بات نہیں کی مجھے گرو ہے کہ سرکار وقاس اور وراثت دونوں کو ساتھ میں لے کر چل رہی ہے اس بجٹ میں بیہار کے لیے ہر چھتر میں گھوشنا کر سرکار نے یہ صد کر دیا ہے کہ انڈیا جیسے فیڈرل سٹرکچر والی کنٹری میں پرنسپل آف ایقوالٹی اور جسٹیش بھی سامل ہے اور بیہار کی جو اتنے دنوں سے کی گئی تھی ان سپنوں کو پورا کیا گیا ہے موضی سرکار میں ویپکش کے ساتھ ہی پوچھتے ہیں بیہار میں کعبہ تو میں ان کو بتانا چاہوں گا بیہار میں بہار 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 روزگار ویفار بہار وکسیت ہوت جموعی حاجی پور سمستی سمستی پور اور کٹی ہار بجٹ میں پری اجناؤ کا بہوچ ہار بہار جسے دیکھ کر کے ویپکش اب لا چار بہار کیونکہ کینڈر اور راج میں جوبل انجن کی سرکار بہار مانجنی سدار سر مجھے کمپیٹ کرنے دیا تھوڑا سا رہ گیا سر مجھے کمپیٹ کرنے دیا جائے اگر 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 میں بہار کے وکاس کی بات کروں اور باقی الوکیشن کی بات کروں حضور تو پچھلے دس ورسوں میں سرکار سرکار میں باقی سردہ سلونگ سمیں نہیں ملے گا پیلیز انڈرسٹین پہلی بار سر پہلی بار بیہار بیہار میں بیہار میں آج ریل کو ایک ہتر ہزار کروڑ کی پریوج نائے بارہ نئی لائن چار گوج کن ورشن اور اٹھارہ ڈبلنگ لائن دی گئی ہے سنٹرل روڈ اور انفراش چکچر فرنڈ سی آئی آر ایف کے مادھیم سے ہمارے راجی کو پچھلے چار ورسوں میں پندرہ سو کروڑ کے روڈ پروجیکٹ دیے گئے ہیں ویتی ورس 23 24 میں بیہار کو کن سے لگ بھگ ایک لاکھ 73 ہزار کروڑ روپے پرابط ہوئے ہیں اور اگر میں بیہار میں پچھلے دس ورسوں میں نئے میڈیکل کالیج کی بات کروں تو آٹھ نئے میڈیکل کالیج شروع کیے گئے ہیں مہود ہے اس میں ایک ورس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ 250 کروڑ کی لاغت سے میرے لوگ سبح چھتر جمعوی کے لیے ایک میڈیکل کالیج کی سکرٹی کی گئی آزادی کے اتنے ورش 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 بات بھی جمعوی میں ایک میڈیکل کالیج نہیں تھا جو اتنے ورش بات جا کر کے جو ایک آقام چیل جلہ ہے وہاں ہوا ہے